توحید ہر مسلمان کا ایک لازمی جز ہے توحید کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ ایک اللہ کو مانتے ہیں اور وہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے وہ بے نیاز ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کا کوئی ہمسر ہے وہ اتنا زبردست طاقت والا ہے کہ اس کا کوئی شریک بھی نہیں ساجی بھی نہیں یہ مطلب ہے توحید کا چونکہ ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے طرف سے ایک سرکولر جاری ہوا ہے یہ بات تو الگ ہے اس میں لازمی یا میانڈیٹری نہیں کہا گیا اختیاری کہا گیا لیکن کہیں مسلمان یہ نہ سمجھ بیٹھیں اس میں بھی اگر ہم پارٹیسپیٹ کر لیں اگر ہم اس میں شامل ہو جائیں تو کیا ہو جائے گا جی ہاں ہمارا ایمان غارت ہو جائے گا کیوں سوریہ نمسکار کا مطلب کیا ہے کہ سورج ہم کو روشنی دیتا ہے اور ہم کو طاقت دیتا ہے اس لیے ہم اس کو نمسکار کرنا چاہیے اس کو پوجھنا چاہیے اس کی عبادت کرنا چاہیے یہ عقیدہ ہوتا ہے سوریہ نمسکار میں مسلمان اس عقیدے کو مانتے نہیں مسلمان صرف یہ ایک اللہ کو مانتے ہیں اور یہ ایک اللہی کے سامنے اپنی پیشانی کو ٹکاتے ہیں اس وجہ سے تمام علماء اکرام کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ سوریہ نمسکار ایک شرکیہ عمل ہے اور اللہ نے فرمایا اللہ شرک کو معاف نہیں کریں گے شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہو اللہ اسے درگزر فرمائیں گے اس وجہ سے یہ جو اس وقت ہمارے ملک کے پچھے ہتر سال مکمل ہونے پر یوم جمہوریہ کے موقع پر دو پروگرام ترتیب دیے گئے ہیں ایک میوزیکل پروگرام اور ایک سوریہ نمسکار کا پروگرام تو یہ اسکولوں میں بھیجا گیا ہے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ مسلمان بعد میں یہ کہنے لگیں کہ ہمیں پتا ہی نہیں تھا ہم بس یک اسکول کا عمل تھا اسکول کے طرف سے کہا گیا اس لئے ہم شامل ہو گئے نہیں اس سے ہمارا ایمان غارت ہو جائے گا ہمارا ایمان برباد ہو جائے گا ایمان سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہے دنیا کی پوری پونجی اور پوری دولت ہمارے قدموں میں ڈال دیں اور ہم سے یہ کہیں کہ آپ اپنا ایمان ہم کو دے دیں تو ہم ہمارے ایمان کا سعودہ ہرگز نہیں کر سکتے یہ ہر مسلمان کا اخیدہ ہے اس وجہ سے میں تمام مسلمانوں سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا خاص طور پر اسکولوں میں پڑھنے والے چاہے سی بی ایس سی ہو یا ای سی ایس سی ہو یا اسٹیٹ سلیبس ہو یا جہاں کہیں بھی آپ پڑھ رہے ہو اگر آپ کی اسکول کے پرنسپل ہوں یا وہاں کا منیجمنٹ ہو اور آپ سے یہ کہیں کہ آپ بھی اس میں حصہ لیں پارٹیسپیٹ کریں تو آپ کے لئے اچھا ہوگا یاد رکھیں کہ ہم ہرگز ہرگز اس میں حصہ نہیں لے سکتے اور یہ بات بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ لازمی نہیں ہے مینڈٹری نہیں ہے یہ اختیاری ہے اختیاری کا مطلب یہ ہے کہ آپ حصہ لے بھی سکتے ہیں نہیں بھی لیکن ہم اس میں حصہ ہرگز ہرگز نہیں لے سکتے یہ قطعی فیصلہ ہے چونکہ جہاں ایمان کی بات آ جائے وہاں کوئی کامپرومائز نہیں یہ اچھی طرح سے مسلمانوں کو سمجھ لینا چاہیے اللہ ہمارے اس ملک کی اس طرح کی چیزوں سے حفاظت فرمائے ہاں دوسری بات یہ کہ اگر دوسرے مذہب کے ماننے والے اس عمل کو انجام دیتے ہیں ہم ان کو برا بھلا بھی نہ کہیں اور ان کو غلط نہ ٹہرائیں وہ ان کی عقیدے کے حساب سے صحیح ہے وہ اگر اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں حصہ لیتے ہیں تو شوق سے لینے دیجئے لیکن ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں تو ہم اپنے آپ کو اس طرح کے پروگراموں سے بچا کر رکھیں گے آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورٹ کی جانب سے بھی اور اسی طرح ہماری ریاست کے امیر شریعت اور مختلف تنظیمیں اور حضرات علماء نے مشورہ کر کے یہ فیصلہ لیا کہ ہم کھلے طور پر یہ کہیں گے کہ آپ لوگ اس میں حصہ نہ لیں ہاں اگر کوئی اسکول کا مینجمنٹ یا پرنسپل آپ کو زبردستی کرے تو ہمارے امارت شریعت کے ذمہ داروں میں سے کسی ایک کو یا مجھ سے یا ہمارے دوسرے مسلم وقالہ سے آپ رابطہ کر کے اس کی شکایت درج کروا سکتے ہیں انشاءاللہ اس پر ہم قانونی جو بھی کاروائی کرنی ہوگی وہ ضرور کریں گے اور آپ کا ساتھ دیں گے اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائے یہاں امن و امان کی فضا کو جاری و ساری رکھے ہر طرف سے جو حملے ہو رہے ہیں اللہ اس طرح کے حملوں سے ہر ایک مسلمان کی اور ہر ایک ہندوستانی کی حفاظت فرمائے